جی راجرین بری کے بعد آپ کو تبارت سے کشامدی کہتے ہیں بلدیہ عثمان سے ہمیں جوائن کیا ہے زبیر بٹو صاحب نے ہمارے رمائن دے عمران ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ڈسٹریبیوٹ ہمیں کر چکے ہیں یہ ماسک کیونکہ یہاں پر فضائی آلودگی ماہولیاتی آلودگی بدبو اس قسم کی ہے کہ یہاں پر پرگرام جس حالت میں ہم کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں ٹیلی ویژن پر اس طرح سے آپ فیل نہیں کر سکتے جو یہاں پر اس وقت بدبو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتی ہے کیونکہ ہمیں آپ کو صرف دکھا سکتے ہیں وہ آپ سائیڈ وینڈو میں دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی جو ہم فیل کر رہے ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں امران ملک صاحب پرگرام میں آپ کو شامدید گیتے ہیں مردو صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ہر جگہ لوگ اپنا کاروبار سڑک کے اوپر ڈھونتے ہیں اور پھر حکومت کو کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ہمیں جگہ پروائیڈ کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم اس وقت جو کھڑے ہیں فش مارکیٹ ہے اور واقعی یہ لاہور کے شہریوں کا ایک بڑا جینون مسئلہ ہے کہ فش مارکیٹ میں جو ناصفائی بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو جگہ ہے وہ بھی جو ہے نا بنتائی کام ہے فش مارکیٹ کو میری جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بیر کہیں اچھی جگہ پر جو ہے نا شفٹ ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کوئی اچھی مارکیٹ جو ہے نا تعمیر کرے اور وہاں ان سارے لوگوں کو ریجسٹر کر کے ان کو دکانیں دے بے شک پیسے ان سے ہی وصول کر لیا جائیں ایکشلی جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ہے نا روڈ کے اوپر ہار آدمی کاروبار کرتا ہے یہ ایک عام آدمی کی جو ہے نیچر یا فطرت میں یہ چیز آگئی ہے کہ اس کے دکان اندر بھی اسمان بک جانا ہے لیکن اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اگر بیر رکھے گا تو شاید جو ہے نا زیادہ کسٹمر آئیں گے زیادہ گاک آئیں گے حالانکہ یہ اس کی جو ہے نا میس انڈرسٹینڈک ہے اندر بھی اگر سارے یہ سمان رکھے تو اسی طرح جو ہے نا سیل پرچیز ہوتی ہے اور یہ مائنڈ بنانے اور ڈویلپ کرنے یہ سوش ڈویلپ کرنے میں جو اندزامیاں ہے اس کا کتنا کردار ہے یہ بلکل جو ہے نا اندزامیاں تو ان کو جو ہے نا وارنگ بھی ہم نے یہ انٹی انکروچمنٹ جو ڈرائیو شروع کی ہے اس میں ہم نے سب ان سارے لوگوں کو مثلا یہ فش مارکیٹ ہے یہ لوگ کھڑے ہیں میں بھی ان کے پاس آیا ہوں اسی ساب بھی آئے ہیں اور ان کو وارنگ دیئے کہ آپ جو ہے نا روزانہ میں صبح جب پانچ بجے یہاں آیا تھا تو اس وقت یہ سارا جو ہے نا آپ کو یہ پیچھے ہم دکھاتے ہیں جو سروس روڈ ہے اس کے اوپر ان کی جو ہے نا پوری منڈی جو ہے نا یہاں لگی ہوئی تھی اور جو ہے نا سارے جو ہے نا یہ دکاندار جو ہے نا اپنی فش لا یہاں آ کر جو ہے نا پہلے ان لوڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ ان کو ڈھیل کس نے دی دیکھیں یہ جو ہے نا ڈھیل آپ کی جو بات آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ادارے ہیں ان کی طرف سے جو ہے نا بلکل جو ہے نا آپ کے بات درست ہے یہ لوگ شہباد شریف زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں کیوں اس دور میں لائے جو تھا وہ اتنا کمزور تھا کہ ان لوگوں کا اجازت دی گئی یہ ڈیل دی گئی نہیں نہیں ان کو کوئی ایسی اجازت نہیں ہے پرمیشن نہیں دی گی ایکچولی جو فیش مارکیٹ کا جو بنیادی ایشو ہے نا میں آپ کو یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں صبح یہاں آیا ہوں تو ان لوگوں نے مجھے یہی بتایا کہ ہماری جو تعداد مور دین ٹو انڈرڈ ہے دو سو سے زیادہ یہاں دکاندار ہیں اور یہ آپ دیکھیں ایک تنگ سی گلی ہے یہ فیش مارکیٹ میرے خیال میں پری پارٹیشن اس وقت کی بنی ہوئی ہے جب نہ اتنا لاہور تھا نہ اتنی عبادی تھی اور نہ جو ہے اتنی زیادہ ضرور تھی اب تو لاہور ایکسپینڈ ہو گیا ہے عبادی بڑھ گئی ہے اور یہ فیش مارکیٹ بٹو صاحب میں دوبارہ بھی آت کے جانے میں آتی ہوں عمران ملک صاحب ابھی لوگوں کا اندر خواتین سے بیشتر خواتین سے میری بات ہوئی ہے کچھ دکانداروں سے بات ہوئی ہے کچھ خریداروں سے بات ہوئی ہے سب کا کونسپ مائن میں یہ بن ہے کہ یہ نیا پاکستان ہے ہمیں گھر دینے کی بجائے ہمارے کاروبار چینے جائیں گے جب بھی ہم تجاوزات کے خلاف کوئی آپریشن کرتے ہیں ہلمٹ کے خلاف کوئی آپریشن کرتے ہیں تو لوگوں کا کونسپ یہ بن چکا ہے کہ پاکستان تحریکہ انصاف کی گورنمنٹ امام دوستیں ہی ہیں تو یہ ذرا آپ بیان کر دیجئے کہ اس میں انتظامیہ شامل ہے لوکل گورنمنٹ شامل ہے یا پھر وفاقی گورنمنٹ شامل ہے مدیہ بلکل آج چونکہ مشن کلین لاہور اس وقت شروع ہے یکم سے یہ شروع کیا جا تھا اور آج جو ہے آپ کے سامنے یہ تریس چوبیس طریقہ ہو گیا اور اس والے میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ یہ آپریشن جو ہے نا یہ روٹین کا آپریشن ہے مشن کلین لاہور اگر ہوتا تو یہ یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے ان کو بیسک جو ہے چھے ماہ پہلے اس گورنمنٹ سے آنے سے پہلے کمیشنل لاہور ڈویجن جو تھے ہمارے پاس اور ڈی سی لاہور سمیر اپن سید انہوں نے ان کے لیے زمین جو ہے وہ سکییاں کے پاس جو ہے وہ چوائس کی اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو زمین دیں گے مگر وہ زمین بھی ابھی تک اس کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ابھی تک یہ وہیں پہ وہیں کے رہی ہیں ایک آپ نے بات کی کہ ہمارے کاروبار چھنج جائیں گے اس پہ کاروبار کی کوئی بات نہیں ہے گورنمنٹ کوئی بھی ہو تو آپ فوٹ بات پہ نہیں بیٹھ سکتے یہ لوگوں کی چلنے پھیڑنے کی جگہ ہے ٹھیک ہے جی سیل کون دیتا ہے کہ ہمارے میں تھک گئی ہوں عمران ملک صاحب روز ایک پرگرام کرنا تجاوزات کے سلسلے میں روز لوگوں کی بددوائیں لینا کہ میں تو فوٹ بات پہ بیٹھا انہوں نے میں آ کر ٹی وی والوں نے ہمیں اٹھا دیا اور وہ بددوائیں جو ہیں وہ ہمیں دیتے رہے جی بلکل اس میں میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہ روزانہ تجاوز لگیں گے اور انہوں نے روزانہ ہی اپریشن کرنا ہے مگر جو آج کا اپریشن ہے یہ ریجسٹرٹ کروایا گیا بقاعدہ طور پر اس سے پہلے جو ہے پچھلے ایک سال میں اپریشن ہی ہو سکا یہاں پہ مگر پھر ایک ڈیل دے دی گی کہ ان کو ان کی فش واپس کر دی گئی اس وجہ سے کہ یار ان کا نقصان نہ ہو فش واپس کی گئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پچاس پچاس ہزار کی جو جو مچھلی کا سامان ہے مچھلی ہے وہ صبح لے کر چلے گئے بلدیا والے یہ زبیر صاحب سے پوچھیں زبیر صاحب یہ ایسا ہوا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ تو کہہ رہے تھے ایسا ہوا میں نے کہا صبح نقصان ہوئے پھر مچھلی کا واپس آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مچھلی بھی لے کے گئے مجھے جو ہمارے پاس آئے ہیں نا لوگ ان کی مچھلی واپس آگئی تو یہ پرگرام میں جو پہلے ایک دکاندار تھے وہ کہہ کے گئے کہ میرا پچاس ہزار کا نقصان ہوا ہے یہ اس کی تردید ہو چکی ہے اسی طرح کی عزامات لگتے ہیں بعد میں کیونکہ جب آپ کسی کے حالہ آپ پریشن کریں گے تو یہ ہی ہوگا مگر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبیر صاحب آج آج آپ نے اچھا یہ والے بھائی تھے آپ تو کہہ رہے تھے آپ کی مچھلی لے گئے میں نے آپ کو بولا نہیں مارا نقصان ہوا ٹھیک ہے میں نے یہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں جو گاڑی بپاری ادھر لے کر آتا ہے وہ گریب آدمی ہے مچھلی پورا سال میں پارتا ہے اس ملازموں نے تو میرے بھائی میرے بھائی آپ کی مچھلی تو کوئی لے کے نہیں گیا مچھلی لے کے نہیں گئے ملازموں نے اس کے اوپر گاڑییں چڑھائی ہیں نقصان کی ہے تقریبا چلیں جو گاڑیاں چڑھائی ہیں نقصان کیا گیا ہے مچھلی خراب کی گئی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ مچھلی ان کی خراب بھی نہیں ہوئی اور باقی یہ ہے کہ مچھلی جتنی ہم نے اٹھائی تھی وہ ان کے ساتھ صبح ہمارے جب مذاقرات ہوئے چونکہ ہمارے پاس مچھلی کو رکھنے کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا تو ساری مفیش جوانا ہم نے ان کو واپس کار دی اور انہوں نے ہمیں ایک جوانا انڈر ٹیکنگ دی ہے وہ رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں آپ انہوں نے جو پیٹیشن کرنا تھا تقریبا 10-15 میٹر ہمیں دے سکتے ہیں ہم اپنی مشیلی اٹھا کر اندر فہنگ سکتے تھے لیکنے اس نے موقع نہیں دیا اپنی گاڑی ہماری مشیلی کو رکھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا مارانا جوید ہے جوید آپ کیوں اتنا ایموشنل ہو رہے ہیں ہم نے ایک انٹرنیٹ پر ویڈیو بھی دیکھی تھی ایک گونگا تھا جس کا گنے کی رس کی مشین لے کر گئے اور وہ بہت وائرل ہوئی اور اس طرح کے وہ لوگ تھے جن کے کاروبار جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کل ایک میں نے ویڈیو دیکھی جس میں ایک رکشے والے نے چالان اس کا ہوا اور وہ چالان نہیں دے پایا تو اپنے رکشے کو آگ لگا لی یہ ڈپریشن سوسائیٹی میں پھیل رہا ہے ہمیں صرف 10-15 منٹ صبح دے جاتے ہیں نا تو ہمارا نقصان یہ کرتے ہیں گاڑییں نا اوپر جاتے ہیں کہتے ہیں گاڑییں جلے ہیں میں ان کو ویڈیو دکھاتا ہوں جو مشلی ہماری خراب کی ہے وہ تقریباً چار پائن لاکھ کیے گاڑی ہوتی اس میں بیس داس مان خراب ہوئی ہے گاڑی جو اس نے اپنا دروزر لیا ہے اس کے اوپر اٹھا کر ادھر ادھر فینکی ہو آدمی جو ادھر آتے ہیں کرینے کے لیے وہ اپنے توڑے پار کے لے گئے اور کس کا نقصان ہوا ہے وہ پاری کا نقصان ہوا آرتی کا نقصان ہوا جو ادھر کارو پار جاوید بچے کا نام جاوید ہے اور وہ رو رہا ہے 15 منٹ پہلے ٹائم دے دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت کی آگے ہیں جواریے سب چیزیں وائرل ہوتی ہیں اور لوگوں کو نقصان ہوتے ہیں وہ ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو ڈالتے ہیں اور وہ پھر آپ کی اداروں کے خلاف جاتی ہیں نوٹیفیکیشن کیوں نہیں دیتے پہلے دیکھیں جو ان کی بات ہے اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں ایشو یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو پہلے وارنگ دیتے رہے ہیں میں بھی آتا رہا ہوں ان کے پاس ٹاؤن کے جوانے لوگ وہ بھی آتے رہے ہیں اس کے علاوہ جوانے ایسی سب خود آتے رہے ہیں اور انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم دوبارہ جوانا روڈ کے اوپر جوانا یہ نہیں کریں گے بیزنس ہم اندر جوانا مارکیر کے اندر بیٹھیں گے پورا سروس روڈ سوو جوانا یاکوپائی ہوتا ہے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جیسے اب بھی آپ کھڑے ہیں تو کتنی سمیل ہے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے وہ بھی اس سے تنگ ہے جو رو رہا ہے اور بہت ایموشنل ہو رہا ہے ایسی صاحب آئے تھے یہاں پر پہلے بتانے میری ابھی بھی ایسی صاحب سے بات ہوئی ہے شاید وہ ابھی بھی پہنچ بھی جائیں میں یہ کہوں گا کہ جوید صاحب سے یہ کہوں گا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو بتائیں نا کہ یہ جگہ جو ہے یہ عوام کی جگہ ہے چلنے پھرنے کی جگہ ہے انہوں نے باہر تجابزات کیوں لگائے اچھا کلیر آپ الفاؤس میں پہلے یہ بتا دیجئے کہ ایسی صاحب پہلے ان کو وارڈ کر کے گئے ہوئے ہیں ایک دفعہ نہیں کیا کہیں دفعہ کیا اور وارڈنگ نوٹس بھی جاری ہیں اب جاوید آپ کا رونا نہیں بنتا کیونکہ آپ کو پہلے سے اگاہ کر دیا گیا سفدر برگ صاحب ایسی لہور ہماری ٹیم کو ہم ان کے پاس گئے تھے اب کیوں پھر اس طرح سے جاوید کیوں ایموشن ہو رہا ہے اس کو پہلے پتا تھا ایسا ہونا ہے اس کو پتا نہیں تھا اس کے ساتھ اس کے سامنے نقصان ہوئے جو توڑے اصل چوری اٹھا کے لے گئے ہیں اصل یہ ہوئے کہ جو باہر کی بڑی ہوئے تھے تو اس میں انتظامیاں کیا قصور ہے ہم نزول کے دفتر میں فائل پہنچے ہیں کمیشنر صاحب نے اوکے کیا ہوئے ایسی سے ہم نے اوکے کیا ہوئے نزول کے دفتر میں فائل پہنچے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں ہمیں فائل کے پیچھے بھاگے بھاگے آپ لوگ انتظامیاں کو ایک جابر کے طور پر پیش کر دیتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ پر ڈالتے ہیں جبکہ آپ کو پہلے سے نوٹیفیکیشن دیے جاتے ہیں ہمیں انتظامیاں سے سب سے یہی ریکویسٹ ہے ہمیں انتظامیاں ہمارے ساتھ ہو کے ہمیں الٹرنیٹ جگہ کیسے کیسے اچھا ٹھیک ہے الٹرنیٹ جگہ الٹرنیٹ جگہ کی بات کرتے ہیں ہم اندر کے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم ہمیں ایک جگہ پروائیڈ کی جائے جگہ خریدنے کے ذمہ دار ہم ہے ہم پیسے لگائیں گے ہم دکانے خریدیں گے لیکن ایک جگہ مختص کی جائے ایسا ہو کیوں نہیں ہو رہا مدیہہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو کمیشنل لہورڈ ویجن پہلے تھے اور ڈی سی لہورڈ جو پہلے تھے سمیرہ میں سید ان کے پاس ان کی متبادل جگہ کی فائل موجود ہے اور اس کے اوپر ورک ہوتا رہا پیچھے بیچ میں کیر ٹیکر گورنمنٹ آگے زمینی الیکشن آگے اور اس کے بعد ابھی یہ پتہ نہیں کتنا پرسوہ کر رہے ہیں اس جگہ کو مگر ان کی جگہ جو ہے وہ سگیاں کے مقام پر ان کو دکھائی بھی گئی ایک کنسن پرسن جو ان کو جگہ دلوا سکتا ہے وہ کون سا ہے ہندہ زامیہ میں سے کمیشنر صاحب کمیشنر صاحب کمیشنر صاحب کے نام بتا دیجئے اور انہوں نے ایک میسیج دے دیجئے اور یہ جو آج ہم نے پرگرام کیا ہے اس کے حوالے سے بتا دیجئے ان کو پتا ہوگا کمیشنر لہوڈ ڈکٹر مجبا پراشا صاحب کے پاس یہ فائل ہے ان کی اور اس کے اوپر ان کا ورک بھی جاری ہے مگر انہوں نے اگر پرسوہ نہیں کیا تو وہ فائل تو آپ کا پتہ ہے وہ زمنی الیکشن کے لیے کے ایک ٹیکر گورنمنٹ میں کمیشنر آئے ہیں تو جب آپ کوئی پتہ ہے جب بندہ کے ایک ٹیکر گورنمنٹ میں ہے تو وہ اس لحاظ سے پاور سے کام نہیں ہو رہا تھا وہ بیٹ میں سی ایم شامل ہوتے ہیں وزراء شامل ہوتے ہیں کمیٹی بن جاتی ہے اس کے اوپر پورا ایک صورتی آلتی پہلے اب ان سب کا فیوچر کس کے ہاتھ میں کمیشنر لہوڈ ڈویزن کے پاس ہے اور انہوں نے یہ میٹنگ کال کرنی ہے ان کا متبادل جگہ کا کام ڈکٹر مجتبا پراشا ان کا جو مسئلہ ہے نا اگر یہ مسئلہ اپنا حل کر لیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ کون سی ایسی فورس ہے جو ڈکٹر مجتبا کو ان پیپرز کے اوپر سائن کرنے سے رو کری ہے ایسا کیا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی یہ ایشو جب سپارٹ لائٹ ہو گیا ہے تو میرے خیال میں یہ ہماری آواز ان تک بھی ساری پہنچ گئی ہے اور ایسی صاحب یہ سارے کام کو سپروائز کر رہے ہیں ڈکٹر مجتبا صاحب کیوں چاہتے ہیں کہ ان کو ایک الٹرنیٹ جگہ نہ ملے کیونکہ وہ اختیار رکھتے ہیں کاغذات پہ سائن رکھنے کی سائننگ اتھورٹی ان کے پاس ہے تو ایک ریزن تو ہوگی نا کہ ابھی تک کیوں وہ عمل درامت نہیں کر رہے اسی ایم کی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے اس میں کیونکہ سرکاری جگہ ہوتی ہے اس میں کچھ کر سکتے ہیں وزیراللہ پنجاب اگر ابھی کہیں تو ان کی کل جگہ کا وہاں پہ دوبارہ سے کام شروع ہو جائے اور جانا سارے افسران ادھر ہی لگ جائیں گے یہ سی ایم صاحب جو کہ عثمان مجدار صاحب ہیں ان سے ایک میرا چھوڑا سا ایک سوال ہے ایک معصومانہ سوال ہے میرا کہ کیوں جو مشن کلین لہور ہے اس کی پلاسٹک سرجری کیوں کی جا رہی ہے آج آپ یہاں پر آئیں گے ان لوگوں کی مچھلی اٹھائیں گے کل یہ دوبارہ یہاں پر مچھلی لگائیں گے پر سو آپ دوبارہ آئیں گے یہاں پر پھر مشن کلین لہور شروع کریں گے کیوں معاملات کی پلاسٹک سرجری کی جاتی ہے کیوں اس کو جڑ سے اس کی جو ریزن ہے وہ کھار کے باہر نہیں پھیکی جا سکتی اس مسئلے کا حل ایک ہے کہ ان کو الچرنیٹ جگہ فراہند کی جائے بے شک پیسے انہی سے لے جائیں اور یہ ریڈی ہیں دینے کے لیے یہ بالکل تیار ہیں پیسے دینے کے لیے تو پھر یہ معاملات آگے کیوں نہیں بڑھ رہے یہاں پر پرگرام میں مجھے ایک چھوڑی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گی آپ کا حمد جائیے ہمارے ساتھ رہیے